انسان کے ہاتھ کی آتارت والی جگہ اور اس کے نیچے چھوٹی فنگر کے ساتھ جو مٹھی بند کرتے وقت لکیریں ظاہر ہوتی ہیں ان کو ریلیشنشپ لائنڈز کہا جاتا ہے اور اسی لکیروں کو شادی کی لکیر سمجھا جاتا ہے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر کسی کا طلاق ہوتا ہے تو وہ طلاق کیوں ہوتا ہے اس میں کس کی غلطی ہوتی ہے اسے کیسے بچا جائے اس بات کو ہاتھ کے لکیروں سے یوں سمجھا جاتا ہے اگر مٹھی بند کرنے کے بعد ایک بڑی لکیر ہو تو یعنی یہ ریلیشنشپ یا ازدواجی رشتے کی طرف اشارہ ہوتا ہے اگر اس لکیر میں بار بار کٹ کے نشان آتے ہیں تو اس کا مطلب اس پر نظر اثرت کے اثرات ہوں گے اور آس پاس کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ان کے رشتے میں اختلافات پڑھانا چاہیں گے ان کو چاہیے کہ یہ دھردھر کے باتوں پر زیادہ توجہ نہ دیں اور آپس میں رشتے کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں اور اگر ریلیشنشپ کی لکیر دوٹتی ہے تو اس کا مطلب کچھ ایسے حالات بن جائیں گے جس کی وجہ سے کچھ دیر ساتھ ہوگا اور کچھ وقت اختلاف اور ریلیشنشپ کی حوالے سے یہ کوشش کریں ایک دوسرے پر بھروسہ کریں اور کسی بھی چھوٹی باتوں کو زیادہ بڑھنے نہ دیں وگرنا چھوٹی چیز بہت بڑا مسئلہ بنا سکتی ہے اگر اس لکیر سے پہلے چھوٹی چھوٹی لکیریں بنتی ہیں یعنی کسی بڑے اچھے ریلیشنشپ یا ازدواجی رشتے سے پہلے چھوٹی چھوٹی ریلیشنشپ منظرے آم پہ آئیں گے اگر کسی بڑی لکیر کے بعد چھوٹی چھوٹی لکیریں بنتی ہیں یعنی ریلیشنشپ یا کسی بڑے ازدواجی رشتے کے بعد چھوٹی چھوٹی ریلیشنشپ منظر عام پہ آئیں گے اگر دو بڑی لکیریں بنتی ہیں تو اس کا مطلب ریلیشنشپ یا دو ازدواجی زندگی کے حوالے سے انتخاب منظر عام پہ آئیں گے اور اگر ریلیشنشپ کی لکیر دل کی لکیر کی طرف جا کر دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ازدواجی رشتے میں بہت بڑا اختلافات منظر عام پہ آئے گا اور اس کی وجہ سامنے والا انسان ہوگا جسے اس نے شادی کی ہے یا محبت کی ہے اور اگر ریلیشنشپ لکیر کے آخر میں دو کونے بنتے ہیں تو اس کا مطلب ریلیشنشپ کے حوالے سے یا شادی کے حوالے سے اگر طلاق یا اختلافات منظر عام پہ آئیں گے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ خود ہوگا اس کا مزاج ہوگا اس کی عادتیں ہوں گی اگر ایسی لکیر منظر عام پہ آئے تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان کو میٹھا کرے اور اپنی جذبات کو قابو میں رکھے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلافات کو بڑھنے نہ دیں اور اگر ازدواجی لکیر کی شروعات میں دو کونے بنتے ہیں تو ایسے انسان کو چاہیے کہ اگر سامنے والا انسان بعض مرتبہ جذباتی ہو جاتا ہے تو صبر اور مٹھاس سے رشتے کو چلانے کی کوشش کریں اور جب بھی آپس میں بات کریں تو یا ودود و یا اللہ پڑھ کے مسکرہ کے بات کریں اللہ کے کرم سے ان کا رشتہ تعدیر باقی رہے گا